ناظرین آدھا آج ہم لوگ سیڈم تعلقے میں آئی بی آفیس کے درمیان اس کی آفیس میں بیٹے ہوئے ہیں جو مسئلہ یہاں ہم لوگ آ کر بیٹے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لاری اسوسییشن کے بہت سارے مسائل ہیں ان کے قرائے کو لے کر اور بڑھتیوی مہنگائی کو لے کر اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بیس پرسن وہ بھتے میں یا قرائے میں برورتی چاہتے ہیں اس سلسلے میں وہ بارہا سیڈم ایڈیمیسٹریشن کو اور راجشری فیکٹری کے جو اہم زمیداران ہیں ان سے انہوں نے بات کی تھی آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سلسلے میں یہاں لاری اسوسیییشن کے زمیداران موجود ہیں اور ان کی پوری ٹیم موجود ہیں آئیے ان کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں سب سے پہر آپ کیا ہے مائی سنتو سنگاوی مائی یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ نو تارک کو ہم بڑھتے ہوئے مہنگائی ڈیزل کے ریٹ کے لیے ہم نو تارک کو کمپنی کو ایک لیٹر دیئے تھے جو اپریل میں 80 روپے تھا آج وہ ڈیزل بڑھ کے 50.50 پیسہ ہوا ہے جو 20% ڈیزل بڑھا ہے 20% ڈیزل ہائک ہم مانگ رہے ہیں کمپنی سے نو تارک سے لگاتار ان کو لیٹرس دیئے ہیں سب دیئے ہیں اور ان کو یہ بھی وارن کیا تھا کہ نو تارک کے بعد جو بھی ڈیزل ہوگا بلکھیڑ راشتہ کھوٹا لاری مالک رسنگا کا وہ ایکسپٹ کرنا چاہیے انہوں نے میٹنگ بلایا میٹنگ بلا کہ کوئی بھی جس بادشیت ہو رہی ہے انٹرٹین کر نہیں رہے اور مین مددہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں اور پچھلے تین سال سے جو ایوری ایئر 7.5% ہائک دینا تھا وہ آج تک نہیں دیا ہے جس ایک 5 to 10 روپیز انہوں نے ہائک ہم کو مارچ میں دیا تھا اور وہ بول رہے ہیں کہ 5% دیا ہے اس چیز کو ہم اگری کر رہے ہیں باقی کا جو 17.5% ہائک ایوری ایئر دینا تھا وہ نہیں دیا ہے اور جو ڈیزل کا 60% ہائک ہے وہ ابھی تک نہیں دیا ہے 17.5% ہائک ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہر سال ٹائر کا دام انشورنس کا دام اور سب چیزوں کا دام بڑھتا ہے وہ اس کا ہمارے پاس پروف بھی ہے جو فیبروری لاسٹ چیئر کا ہمارا ٹائر 15.5% ہوں میں مل رہا تھا آج وہ 15.800 ہوں میں مل رہا ہے اس کا ہم کو پریٹ میں ہی ایڈ کر کے دینا چاہیے وہ دیا نہیں ہے اور دوسرا انشورنس کا جو پچھلے سال ہمارا 54.500 کا تھا 54.500 اور اس سال ہمارے پاس 61.500 ہوا ہے جو سیدھا سیدھا 7.000 ہوا ہے ہمارا انشورنس میں بڑھ رہا ہے یہ چیزوں کو ان لوگ کوئی بھی انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں اور جو ڈیزل کا 60% ڈیزل ہائک ہوا ہے اس کا 60% ہائک ہم کو سیدھا ملنا ہے وہ جس 3 روپے دے رہے ہیں جہاں ایک لاری 1500 روپے ڈیزل ڈیزل زیادہ خرچہ کر کے آ رہا ہے وہاں پہ وہ لوگ ڈیزل زیادہ خرچہ کر کے آ رہا ہے روپیس کیا ہے کہ آپ مت چلاؤ تو کمپنی اس کو فورس کر رہا ہے اور دوسری بات جو مٹی آتا ہے 2017 میں 340 روپے ٹن میں آ رہا تھا آج سکھ وہ مٹی وہی ریٹ میں آ رہا ہے جبکہ 2017 میں 54 روپے ڈیزل تھا جب 340 روپے ڈیزل تھا آج 95.5 ڈیزل کا ریٹ ہوا ہے آج وہی ریٹ آ رہا ہے ان کو پوچھتے ہیں تو وہ لوگ کمپنی کا نام بولتے ہیں کمپنی پوچھتے ہیں تو وہ لوگ قواری والے کا بولتے ہیں دونوں قواری اور کمپنی ملا کے لاری وونرز کو پچھلے چار پانک سال سے گول گول بنا کے بات کر رہے ہیں ریٹ بڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں اور جب بھی ہم ریٹ کا یا سٹائک کا بولتے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو بول کے لاری وونرز کو یونین کو ڈرہ دھمکا کے گاڑیاں چالو کر لیتے ہیں ابھی ان کا کیا ہے وہ ڈپارٹمنٹ وہ سب سٹرانگ ہے وہ لوگ ایکنومیکلی بھی سٹرانگ ہے لاری مالک یا لاری وونر اتنا سٹرانگ نہیں ہے کہ ان کو ہم فیس کریں ابھی حالت یہ ہو چکا ہے کہ گاڑی چلا کے یوری ڈے پندرہ سے دو آزار روپے لاؤس ہے ابھی ہم لوگ سترہ تاریخ یعنی کل سے ہم لوگ سٹائک کیا ہے تو کل انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو بولا کے ڈرہا کے یہ بولا گیا ہے ہم کو کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سٹرائک کرو ہم ہمارے گاڑیاں روک لیتے بول کے سٹرائک کیے ملکھڑ ملکھڑ درگا کرس روڑ پہ روکے تھے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اپنے گاڑیاں گھر کے سامنے لگا کے سٹرائک کرو ڈیو تو دیس کوویڈ ایسا سٹرائک کرنے سے آپ چھے سال کرو دس سال کرو اس کا ریزرٹ کچھ نہیں ہوگا جب تک اگلے کو ہم روڑ پہ نہیں اتریں گے تب تک سٹرائک کا کوئی مطلب نہیں ہے کل میٹنگ بھلایا چاں کمپنی والوں نے باویس تاریخ تک کا ٹائم لیا ہے باویس تاریخ تک آپ شانتری سے سٹرائک کرو ڈیو تو دیس بکری کے لیے انہوں نے بولا ہے اس چیز کو ہم نے ایکسپ کیا ہے کہ شانتی سے ہم سٹرائک کریں گے اپ ٹو 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 ٹرڈ کو ہم لوگ روڑ پہ اتر کے ٹینٹ ڈال کے جو بھی ہمارے حساب سے یوگیا سٹرائک رہے گا وہ کریں گے ہمارے ریکویس سے ہی ہے ڈیپارٹمنٹ سے کہ ہم آپ کے سن رہے ہیں باڑ میں جب انہوں نے خود بولا ہے کہ ٹو 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 ٹرڈ جو بھی ڈیسیزن ہوگا جیسے آپ سٹرائک کرو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارا ریکویس سے یہ ڈیپارٹمنٹ سے جو آپ بول رہے ہو اس چیز کو مت مکھلو سر آمی یہ بتائیے کہ جو لاری ایسوسییشن کا جو آپ کی جو ٹیم یہ تو آپ کے جو آپ کے ٹیم ہے اس کے تحر جو لاریاں چل رہے ہیں وہ وہ لوگ تو سٹرائک کر رہے ہیں مگر اس کے علاوہ جو دیگر ریاستوں سے یا دیگر سٹیٹ سے یا دیگر جگہوں سے جو گاڑیاں چلو نہیں ابھی فیلال ہم لوگ ٹرانسپورٹر کو ریکویس کیا ہے کہ وہ گاڑیوں کو مت لوڈنگ دو یا مت بوکنگ کرو بولکے لیکن کمپنی کیا پریشر دال رہا ہے ٹرانسپورٹر کو کہ آپ گاڑیاں دالو ہم دیکھتے ہیں کون روکتا ہے وہ کرتا ہے بولکے وہ دمکی دے ہم کی طرف سے ہم کو پریشر دیا جا رہا ہے کہ گاڑی چلانا ہے گاڑی لگانا ہے وہ ہمارے طاعت تمہارے ان لوگوں کے بات نہ سوئے سر یہ ہمیں اور یہ بتائیے لاری association کے ذمہ دار ہونے کے ہیسے سنتوش سے ہمیں آپ یہ بتائیے جماعت جا کر ان سے بات کی وقت جا کر بات کی آپ ٹیم کے شکل میں جا کر آپ نے بات رکھی یا صرف آپ ملکھڑ کے حد تک پریش میٹ کر کے احتجاج کر کے یا لوکل ہی آپ کو سال کرنے کی کوشش کرنے ہیں یا چاہتے کہ ہیار اتھاریلی کے پاس مسئلح ہو دیئے ہیں اڈائے ہزار دو سو چالیس گاڑی ہے دو سو چالیس کے پیچھے پانچ سو فیملی جی رہا ہے پانچ سو فیملی کو مت مارو پانچ سو فیملی یعنی پچیس سو آدمی ہو گئے بچے ڈرائیور کنر سب ملا کے پچیس سو آدمی ہو کے جندگی نیرور ہے یا دو سو چالیس گاری ہو گیا سر آپ آپ بتائی آپ کا نام کیا ہے آپ کا پوس کیا ہے آپ کا نام کیا ہے بات پہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم کو جو دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جہاں آپ پندرہ سو روپے بڑھا کے دینا چاہیئے تھا وہاں پہ ستر روپے پڑھا کے دے رہے ہو ہمارا یہ ڈیفرینس ہے کمپنی اس چیز کلکولیشن کو حساب نہیں کر رہے ہیں سر ناؤ نین 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 ملکی لاری آشترکوٹ لاری ملکی سنگ سر نین سر نین نین فیکٹری گی ہوگی دیو پی ایس سب کر سید رو بری اپن دینا بیڈی کی آدھ ری ریشت 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 Exactly šی ملکی سرو ملکی سی دیدا ری چیز ملکی ملکی بیڈی optimal بتی خیان وی دی نین 錦 نین موسیقی 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 موسیقی